بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سیکھ رہے ہیں سی بلس پلس تیوٹریل ان وردو لینگویج اور آج ہم موجود ہیں لیکچر نمبر دو میں ویورز سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کیا پڑھ چکے ہیں ویورز ہم نے اپنے ایک زشتہ لیسن میں یعنی اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے ڈسکشن کی تھی سی بلس پلس کے حوالے سے اور ڈسکشن کی تھی چند پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے اور ہم نے بات کی تھی ہائی لیول اور لو لیول پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے ویورز اس طرح ہم نے سی بلس پلس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم گریجویلی ترتیب وار ہم سی بلس پلس کو سیکھیں گے ویورز جب ہم ہائی لیول اور لو لیول لینگویجز کے درمیان ڈیفرنس کر رہے تھی تو یہاں ایک بہت امدہ اور زوردست question پیدا ہوا تھا جو شاید آپ کے مائن میں بھی پیدا ہوا تھا لیکن میں نے پچھلی lesson میں وہ question آدھورا چھوڑ دیا تھا آج میں اس question کا جواب دینا چاہوں گا ویورس question یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس high level languages اور low level languages دونوں طرح کی languages موجود ہیں تو پھر ایسا کیوں possible نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک low level language machine language سیکھ لیں اور ہم بہت ساری high level languages سیکھنے سے بچ جائیں ویورس ایسا possible تو ہے ہم کوئی ایک machine language سیکھ لیں اور ہم بہت ساری low level high level languages نہ سیکھیں اور وہ سارا کام ہم machine language میں کر کے ہم آسانی کے ساتھ کر لیں لیکن ویورس لاجکلی یہ ایسا پلکل possible ہے لیکن فیزکلی شاید یہ ممکن نہیں ہے یا ناممکن کے قریب قریب ہے وہ اس طرح ویورس اگر ہم machine language سیکھیں گے تو وہ computer کی general language ہوگی جو binary language ہوگی zero one form میں language ہوگی جو اگر آپ کوئی چھوٹا سا task بھی کر رہے ہیں تو ممکن ہے اس کے لیے computer zero اور one کی form میں شاید وہ million and trillion of pages اس کے لیے create کر رہا ہو تو بیورس اس طرح اگر ہم machine language سیکھنا چاہے تو شاید اپنے ستر یا پچھتر سارا normal age میں ہم شاید زندگی میں کوئی ایک ہی code کرنا سیکھ سکیں اس لیے ہمیں c++ یا کوئی اور high level language سیکھنی پڑتی ہے اور اس language کو machine language میں convert کرنے کے لیے ہمیں compiler use کرنا پڑتے ہیں یا long language translator use کرنا پڑتے ہیں جس میں ہم زیادہ compiler use کرتے ہیں جو آگ کے high level language کو low level language میں convert کر دے دی ہیں لیسن میں یہ ایک بڑا عام question تھا اس کے علاوہ شاید آپ نے وہ لیسن سنا ہے لیکچر سنا ہے تو بہت سارے question کے لیے اٹھو ہوئے ہوں گے آپ ان کے حوالے سے question پوچھ سکتے ہیں فورم ہمارے پاس حاضر ہے ویورس کے بعد text editor compiler اور debugger کے حوالے سے discussion کی تھی اور آج ہم نے discussion کرنی تھی history of c++ کی حوالے سے ویورس اچھلی لیسن میں ہم نے اعادہ کیا تھا کہ ہم history of c++ اور ہم installation آئی ڈی کی installation کے حوالے سے discussion کریں گے ویورس پہلے ہم history کو cover کرتے ہیں اگر ہمارا lecture اتنا زیادہ lengthy نہ ہوا تو ہم آج ہی کی lecture میں installation کو بھی سیکھیں گے otherwise ہم next lesson میں div c++ کے installation کے حوالے سے بات کریں گے ویورس اگر history of c++ کے حوالے سے بات کی جائے تو c++ کی history کا گہرا تعلق ہے c language سے ویورس c language کیا ہے c language بہت پاپولر اور language ہے جو c language c++ language سے پہلے invent ہوئی تھی اور اس کو inventor تھے دو scientist جو بال لیبارٹریز میں کام کرتے تھے جن میں پہلے scientist کا نام تھا ڈینرس رچز اور دوسری تھے scientist کا نام کین تھامسن جن کو آپ اپنے سکرین پر دیکھ پی رہے ہیں ویورس یہ ایک powerful language تھی c language structure language تھی چونکہ c language structure language تھی جب object oriented program کا دعا آیا تو c کے اندر کام کرنا خاصہ مشکل ہو گیا کیونکہ c کے اندر classes کا concept موجود نہیں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ object oriented programming میں reusability کا concept یوز ہوتا ہے اور اس میں different classes inheritance, multiple inheritance, polymorphism, aggregation, composition یہ تمام concept یوز ہوتے ہیں اور جب تک class آپ کی موجود نہ ہو تو آپ یہ ان تمام concept کو یوز نہیں کر سکتے ویورس اس طرح c language جو invent ہوئی 1917 میں c language invent ہوئی جو بال لیبارٹریز میں جس میں خاصہ آت تھا ڈینس رچز اور کین تھامسن کا انہوں نے اس کو invent کیا اور ابتدا میں بسیکلی c language کا نام جو ابتدا میں اس کا نام تھا وہ b language تھا بعد میں اس کا language convert کر کے c language رہ دیا گیا ویورس اس language کو ہی تھوڑا سا develop کیا گیا تھوڑا سا اس میں مزید changing کی گئی اور مزید changing کرنے کے بعد اسی language کو یعنی c language کو c plus plus language کا نام دیا گیا ویورس ابتدا میں بھی اس کا نام c plus plus نہیں تھا بلکہ اس کا نام جو تھا c with classes اس کا نام ابتدا میں رکھا گیا بعد میں اس کو c plus plus نام رکھا گیا اور یہ ایک فول فیچر object oriented programming تھی ویورس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ 1985 میں 1980 میں develop ہوئی یعنی c language سے promote ہو کر c plus plus یا c with classes بنی لیکن commercially use یہ 1985 میں یعنی 1985 میں یہ commercially use کے لیے available ہوئی ویورس اس کے علاوہ بھی بہت ساری انٹرنیٹ پر اس کی history موجود ہے جس کو آپ کچھ سرچ کیجئے میں یہاں پر بہت شارٹلی آپ کو اس لیے بتایا ہوں تاکہ ہم جلدی جلدی اپنے practical work پر چلیں اور c plus plus کے اندر کام کرنا سیکھیں اور ہم کیونکہ ہمارا course یہ ہے جو practical course ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم practical work کرنا سیکھیں practically ان تمام concept کو implement کرنا سیکھیں c plus plus کے تمام concept کو implement کرنا سیکھیں اس لیے میں theory تھوڑی کم express کر رہا ہوں تھوڑی کم explain کر رہا ہوں ویورس اس کو آپ انٹرنیٹ پر اگر history of c plus plus کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو لمبی چوڑی history وہاں پر دستیاب ہوگی جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فیضی آپ ہو سکتے ہیں ویورس اگر c plus plus کے ان اہم فیچر کے حوالے سے بات کیجئے ویسے تو بہت سارے اس کی فیچر ہیں لیکن اس کے اگر بہت اہم فیچر جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ویورس ایک کھا جا سکتا ہے کہ انتہائی convenient language ہے یعنی convenient کا مطلب یہ ہے کہ اس کو learn کرنا بہت آسان ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی language ہے اور بہت آسانی سے آپ اسے learn کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک low level سوری ایک high level language ہے اور high level language کیونکہ ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے ایک عام انسان جو ایک انگلش بولنے والا یا انگلش سمجھنے والا انسان ہے تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اس لیے یہ ایک convenient language ہے well structure language ہے structure کے اعتبار سے اچھے دریگے سے یہ maintain کی گئی ہے ایک زبردست structure ہے اس کا اس کو ہم فالو کر کے آپ اس کے اندر اپنے لاجک اور syntax syntax کو implement رکھتے ہوئے اپنے لاجک اس کے اندر apply کر سکتے ہیں weaver case sensitive language ہے مراد یہ کہ اگر آپ capital اور small کو یہ باقاعدہ طور پر detect کرتی ہے اور اگر capital اور small کی error اس کے اندر note کی جاتی ہے اور وہ یقیناً آپ کو error دی جاتی ہے compiler آپ کو اس کی error دیتا ہے اگر جو چیز آپ کو capital میں لکھنی ہے اگر وہ small میں لکھ رہیں تو وہاں آپ کو error دکھایا جاتا ہے weaver اس کے بعد machine independence ہے مراد یہ کہ یہ کسی ایک سسٹم پر depend نہیں کر رہی بلکہ اگر ایک سسٹم پر آپ نے code لکھا ہے تو وہ کسی دوسرے سسٹم پر بھی آپ آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں object oriented programming language ہے یعنی انتہائی اہم فیچرز کا یہ ہے کہ یہ object oriented programming language ہے یعنی کہ جو latest technique ہے programming کی اس کو یہ sport کر رہی ہے جبکہ c language جو تھی وہ اس کو sport نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے c کو تھوڑا سا develop کیا گیا اور اس کو c with classes یا c plus plus پنایا گیا popular language ہے خاصی popular language بھی ہے unix system جو اس کے علاوہ بہت سارے operating system وہ اس کے اندر develop کیے گئے ہیں اور آج بھی اس کے اندر کسی نہ کسی حال تک کام ہو رہا ہے better speed کے عدوار سے ایک خاصی دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ اسے compile کر رہے ہوں تو آپ کا compiler مثل ست تین یا چار منٹ compiling میں ہی سرف کر دیتا ہے نہیں بلکہ c plus plus کا quarter 29 سیکنڈ آپ کا compiler اس کو compile کر کے آپ کا result آپ کی سکریر پر دکھا دیتا ہے ویور اس طرح c plus plus کی ایک خاصی history ہے لمبی چوڑی history ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر آپ اس کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر اس کی بہت سارے لیکچر موجود ہیں جو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں اور جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ویور ہم نے مختصر سی history ڈسکس کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ ویور آج کا لیسن history of c plus plus تک ہی محدود رکھتے ہیں میری توقع تھی میری کوشش تھی یہ کہ آگے اس کی انسٹالیشن بھی دیکھیں گے ڈیو یعنی ڈیو سی پلس پلس کی انسٹالیشن بھی دیکھیں گے ویور اس کی انسٹالیشن انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 3 یعنی نیکسٹ آنے والے لیکچر میں اس کی انسٹالیشن دیکھیں گے اور انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کریں گے سافٹوئر کی اور اس سیٹنگ کے بعد ہم اس پر c plus plus کے پہنی concept پر آئیں گے اور اس پر ہم پریکٹیکلی کام کریں گے ویور اپنے ویڈیو دیکھیں ایک بار بہت شکریہ thanks for watching دیکھنے کا بہت شکریہ کسی طرح کا question ہے تو آپ question پوچھ سکتے ہیں فورم پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آپ یوٹیوب چینل پر بھی آپ کمنٹ باکس question پوچھ سکتے ہیں facebook page پر بھی جو jk academy slash sorry www.jk academy.net کے نام سے موجود ہے یعنی facebook slash jk academy.net کے نام سے آپ اسے search کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہماری website jk academy.net کو search کر کے آپ وہاں بھی question پوچھ سکتے ہیں personally بھی question پوچھ سکتے ہیں ویورز اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ